حضرت مفتی تقریب عثمانی صاحب دعاوں دور اکاتوں فرماتے ہیں کہ مومن کا دوست تو اللہ ہے تو جب اللہ سے جس کی دوستی ہو اس کو بیچینی کیسے ہو سکتی ہے جس کا اللہ سے تعلق اس کا بیچینی سے پھر کوئی تعلق نہیں ہوتا بیچینیاں ڈپریشن تب آتی ہیں جب ہم لوگ اللہ کی یاد سے آنکھ چورا دیتے ہیں اچھا اللہ رب العزت کے اقل مند بندے جینئس پرسنیلٹیز کون ہیں جن کو پروردگار فرما رہے ہیں کہ یہ اقل مند اور سمجھدار ہیں اللہ فرماتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ علوالعباب ہیں یہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرے کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کو یاد کرے ابھی ہر وقت اللہ کو یاد کرنا کیسے ممکن ہوگا ہر وقت اللہ کو یاد کرنا کیسے ممکن ہوگا زبان سے تو مشکل ہے انسان کھانا بھی کھائے گا بات بھی کرے گا بیت الخلا بھی جائے گا تو مختلف ضروریات تو ہر وقت اللہ کو یاد کرنا زبان سے مشکل محسوس ہوتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کہ ہم اللہ رب العزت کو اپنے دل میں یاد کریں اور ویسے بھی سمجھنے والی بات ہے کہ زبان سے تو اظہار ہوتا ہے یاد کا مقام تو انسان کا دل ہے کسی ماہ کا بیٹا باہر کہیں دبائی میں ملک میں گیا ہوا ہو اور کئی دنوں کے بعد اس کا فون آئے امی سے بات کرer اسلام علیکم امی اب امی کیا کہتی ہے کہتی ہے بیٹا میرا دل تجھے بڑا یاد کر رہا تھا کبھی کسی ماہ نے کہا کہ میری زبان تجھے بڑا یاد کر رہی تھی میرا ہاتھ تجھے بڑا یاد کر رہا تھا ہمیشہ کہے گی نہیں میرا دل تجھے یاد کر رہا تھا تو معلوم ہوا کہ یاد کا مقام انسان کا دل ہوا کرتا ہے زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے تو ذکر قلبی کا حکم دیا گیا اب ذکر قلبی کے بارے میں بھی قرآن مجید کے اندر حکم ربی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِك اب یہ وَذْكُرْ فِرْحُکُمْ عمر کا سیغہ اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں کہ میرا ذکر وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِك ذکر کر اپنے رب کا اپنے دل میں اپنے قلبی اپنے جی میں اپنے نفس میں اپنے دھیان میں اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں اور کیسے ذکر کریں تضرح وَقِفَة خفیہ انداز سے گڑ گڑاتے ہوئے تو حب میں ربی ہے کہ اپنے رب کا ذکر کرو اپنے دل میں خاموشی کے ساتھ اور معارف القرآن میں اُفتشفی رحموں لکھتے ہیں کہ تضرح وَقِفَة کے لفظے ذکرِ قلبی کا ثبوت مل جاتا ہے اب کیا ذکر کریں تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَسْكُرِسْ مَرَبِّك ذکر کر اپنے رب کے نام کا اب خود بتائیں ہمارے رب کا نام کیا ہے بتائیں اللہ اسم جلالہ اللہ باقی تو سارے صفات ہی نام ہیں تو پہلا حکم کیا دیا کہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرو اور کیسے یاد کریں فرمایا ہے کہ اپنے رب کا نام لے کے یاد کرو اسی لئے ہمارے مشاہد دل میں کرواتے ہیں اللہ 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 چھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اس طرح سے بھی ذکر ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے لیکن جب بچہ پریشان ہوتا ہے تو وہ کیا آواز لگاتا ہے امی 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 وہ یہ تو نہیں کہتا ہے میری پیاری امی میری بہت اچھی امی اور میری پڑھے لکھی امی میرا خیال رکھنے والی امی وہ تو خالی امی امی کی ریٹ لگاتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ امی کو آواز جائے گی اس کا دل تڑپ جائے گا میری دروت پوری ہو جائے گی اسی طرح پندہ جب اللہ 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 کی آواز لگاتا ہے تو پروردگار کی رحمت اس کے قریب ہو جاتی ہے تو صفاتی نام وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اللہ اللہ کرنے کا مزہ کچھ اور ہی ہے موسیقی